موسیقی 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 تھی اس حلقے کو جس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے یا حلقہ بندیوں کے تحت جس طرح سے یہ دو حلقے کریئیٹ کیے گئے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سینتیس میں ائرپورٹ کا سب ڈیویزن آتا ہے ملیر کینٹ کا ایلیا ہے فلک ناز ہے ٹی این ٹی ہے شرافی گوڑ دارالعلوم ہے جبکہ دو سو اٹیس میں ابراہیم ہیدری کا سب ڈیویزن لگے گا ریڈی گوڑ لگے ماشین ٹول فیکٹری کا ایریا کیٹل کالونی کے ایریا یعنی جسے ہم بھینس کالونی کہتے ہیں جو کہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے جمعہ گوڑ یہ سب کچھ دو سو اٹیس کہیں ملیر کے حال بھی کراچی شہر کے مختلف ڈسٹرک سے کچھ زیادہ بہتر تو نظر نہیں آتے میرے عقب میں جو کچھ آپ نے ابتدا میں دیکھا تھا یہ ملیر کا حال ہے مین روڈ ظاہر نیشنل ہائیوے تو بنا دی گئی لیکن اندر کے علاقوں میں خاص اور سے یہ گوٹوں میں کالونیز میں آج بھی انفرسٹرکچر کچھرا کنڈیاں بہتے وے گٹر یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے یہاں کی جو عبادی ہے ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں انتخابات کے لیے انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یہ جو آپ لوگوں کا علاقہ ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے کیا یہاں پر پانی کا بہت بڑی پرابلم ہے پانی کی پینے کے ساف پانی کی جی پینے کے ساف پانی کی اور سیوریج کی سیوریج کا نظام بیس کالونی میں جس طرح تھا وہ یہ نظر آرہا ہے وہاں بھی یہاں پر ہے یہاں باڑے سے باڑے ختم ہو گئے ہیں پھر بھی یہ پانی یہاں کھڑا رہتا ہے اور یہ برساد ہوتی ہے منسون شروع ہوتا ہے پھر بھی یہ پانی کی گزر لائن نہیں ہے یہاں پر سارا پانی رکا رہتا ہے اور سیوریج کا نظام بھی خراب ہے اور پانی بھی نہیں آتا ہے اس ایریا میں جو بلدیاتی نمائندے وہ پیپلز پارٹی کی ہیں چی پیپلز پارٹی کی ہیں وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں مگر بس کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یہ لائن انہوں نے پائپ ڈالا ہے صحیح انہوں نے کنیکشن بھی کی ہے مگر تھوڑا تھوڑا پانی کس بنیاد پر آپ لوگ دیں گے ہم لوگ دیں گی نہیں ووٹ ووٹ ہی نہیں دو گے نہیں دو گے دوہزار تیرہ میں دیا تھا دوہزار تیرہ میں دیا تھا کس کو دیا تھا اور اس مرتبہ کسی کو نہیں دیں گے اس دفعہ بھی اسی کو دیں گے اس دفعہ بھی اسی کو دیں گے آپ کا ووٹ کس کو جا رہا ہے اور کس بنیاد پر جا رہا ہے انشاءاللہ ابھی جو ہے نا رابطہ تو نہیں ہے کیونکہ کلی کے آگے ہمارا جو ٹھون کا علاقہ ہے ایسی بنی ہوئے جیسے گیچڑ ٹھیک ہے نا رشکے والا بس والے جو ہیں نا یہ بلکل جان نہیں سکتے اوڑ تو بندہ اسی کو دے دے جو کام کرواتے ہیں تو کون کرائے گا آپ کے خیال میں کام ابھی تو کوئی انکام پتنے ابھی تو کوئی انکام نہیں کون کروائے گا یہ ابھی کسی کی اوپر آپ کو امید نہیں ہے کیا ابھی تو یہ تاؤن نازم وغیرہ لگیا ہوں ہیں یہ ابھی انہوں نے محنت کی یہ لائن وغیرہ ڈالی ہے کنیکشن بھی لاکو والوں کو کر کے دیا ہے مکر تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پیچھے تھوڑا آ رہا ہے تو انشاءاللہ بولا جو ہے بڑھائیں گے یہ آپ کو پائی پی نظر آ رہا ہے یہ خلدے وغیرہ سہی سہی آپ کا ووٹ کس کو جائے گا اسلام علیکم میں ادھر کہوں ہی نہیں میں میہوالی کہوں جی یعنی کہ ادھر واند دوں گا ہی نہیں کسی کو اب یہاں ریجسٹرڈ ووٹر نہیں ہے میہوالی میں آپ کا ووٹ کسی کو نہیں دیں گا کیوں نظام دھرم برہ میں یہاں کا حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیا کس کو ووڑ دیں گا یہاں پہ زیادہ تر تو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں نواز شریف کو دیں گا نواز شریف آپ کا ووٹ کس کو جا رہا ہے کسی کو بھی نہیں جا رہا اچھا بلاول بھٹو صاحب نے بھی تو جو سندھ کا پورا دورہ شروع کیا ہے ملیر سے ہوتے ہوئے گئے دیکھا تھا آپ نے یہاں دیکھا تو تھا لیکن ادھر علاقہ مقین تو یہی بس دیکھتے رہتے ہیں کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کام کے لئے توجہ نہیں ہے ان کی بتائیں بتائیں کیا پتہ چکتے ہیں دوسرے صاحب جا رہے ہیں بس روڈ جام ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے ٹریفیک جام ہوئی پڑی ہے ایک روڈ بند ہے ایک چل رہی ہے ان کے لئے بس پتہ ہے کہ انتخابات میں اصل طاقت تو عوام کی ہے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی جس کے پاس پیسہ اسی کی طاقت ہے جس کے پاس پیسہ اسی کی طاقت ہے ووٹ کس کو ہمارا پی نظیر کو ہے پیپی کے ہم پیپی سے کاس ہیں آج کل کے نہیں پرانے ہیں اچھا جیالے ہیں آپ بلکل صحیح یہاں سے کون کھڑا ہو رہا ہے یہاں سے معلوم نہیں ہے ہم تو سندگی رنے آرے ہیں سندگی رنے آرے ہیں رفی اللہ صاحب پیپر سارٹی سے آگا رفی اللہ صاحب ہیں صحیح اور سلیم کلمتی بلوچ ہیں صحیح ایسے تو انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ وہ اس علاقے کام کروائیں گے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ملیر میں کیونکہ دو ہلکے بن گئے ہیں اس سے پہلے عبدالحکیم بلوچ صاحب جیتا کرتے تھے لیکن اب وہ ہلکہ اینے دو سو سینتیس سے لڑیں گے اگر میں نہیں ملکل صحیح دو سو سینتیس سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ پہلے دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا اور بائی الیکشنز میں بھی حصہ لیا تھا لیکن دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں پی ایم ایل این میں تھے دو ہزار سولہ کے بائی الیکشنز کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی تبدیل کی اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد کامیاب ہوئے اب جو ہے جو نیولی کانسٹیٹیونسی کنسٹرک ہوئی ہے آفٹر دیل امیٹیشن اس میں بھی وہ پیپلز پارٹی کے ہی ٹکٹ کی اوپر ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی کا دفتر بھی ہے ذرا وہاں بھی چلتے ہیں کچھ گیمہ گیمی ہو رہی ہے یا نہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ڈسٹرک ملیر میں ہم آئے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسیملی کے امیدوار آغا رفی اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بھی موجود ہیں اور وہ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے کچھ عوام سے تو ہم نے آپ کو ملا دیا لیکن اس پورے علاقے میں جہاں پر کوئی سڑک سڑک نہیں لگتی جہاں پر غربت انفرسٹرکچر کی کمی سب نظر آ رہی ہے ایسے میں جب ہم پیچھے اپنے دیکھتے ہیں جس قسم سے بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پر آئی ہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیانڈیٹ کیا آفر کریں گے اس علاقے کو ان سے ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ ملیر کا یہ حصہ یہ حلکہ یا پورا ملیر کے جو حلکے بنائے گئے ہیں وہاں پر ڈیویلپنٹ نام کی نہیں ہوئی ہے آئیے ذرا چلتے ہیں ان سے بات پاکستان پیپلز پارٹی سے حلکہ این اے دو سو اٹیس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سید آغا رفی اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کی یہاں کورنر میٹنز مستقل چل رہی ہیں اس پورے حلکے میں جگہ جگہ تاکہ یہ اپنے عوام سے جو ہے وہ اسے عوامی رابطہ مہمی کہیں گے آہ رفی اللہ صاحب یہ تو نئے حلکے جو کریئٹ ہوئے ہیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کو ایج ملے گا ایج پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھی تھا آج بھی عوام پہلے بھی تھا صرف یہ ایج ہوگا جب انشاءاللہ اس دفعہ ٹھپے نہیں لگیں گے اور اللہ نے چاہا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اوٹ بیں گے وہ آئے گا انشاءاللہ اچھا اس حلکے سے بھی یہ حلکہ کافی بڑا ہے کون کون سے علاقے آتے ہیں اس حلکے میں اس حلکے میں ہمارے پاس بلستان سوسائٹی، قائد آباد پھر اس کے ریڈیو پاکستان پھر اس کے بعد سندھی مسلم قذافی ٹون، زفور ٹون، کیٹل کالونی پھر ہماری پوری کوسٹل بینٹ ہے اس کے بعد یہ سارا مزفرہ بات، لال آباد، ایپ وان ایپ وو، مجید گالی، مجید ٹو مٹس آبادی ہے بہت انتخابات کا پتہ چلتا ہے جب آپ کورنر میٹنگز میں آتے ہیں تو انتخابات واقعی ہو رہے ہیں یہ گہمہ گہمی آپ کو نظر آتی ہے رفیولو صاحب اس علاقے کے جو مسائل ہیں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مسئلہ اس علاقے کا ہے کیا ہمارے پاس بینس کالونی جو کیٹل کالونی جو اس کا پورے کراچی کو دور اور گوشت پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اس کا نظام جو ہے وہ ہمیشہ سٹی گورنمنٹ کے پاس رہا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کن لوگوں کے پاس دا تو انشاءاللہ مین ہمارا وہ ہے اور پھر اس کے پاس یہ کوسٹل بیلٹ ہیں جو ہمارے مائیگیر ہیں ان کو مختلف قسم کے مسائل درکار پیش ہیں جس میں میرے ساتھ وہاں سے ایم پی اے محمود علم جامور صاحب ہے تو انشاءاللہ ان کا تعلق بھی مائیگیری فیملی صحیح انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین انداز میں ہم ان کے زندگی کے معیار کو بدلیں گے انشاءاللہ زلہ ملیر کے جو انفرسٹرکچر ہے وہ آج بھی بلکل بھینس کالونی کی طرح ہی نظر آتا ہے جہاں پر سیورج کا نقاس آئی نہیں ہے سڑکیں نہیں ابھی تک بنیدیں یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ماندگی دور کرنے میں پیپلز پارٹی ناکام نہیں ہے ان پانچ سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ دو سال ہوا ہے کہ ڈی ایم سی ملیر ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ اللہ نے چاہ یہ ابھی پہلا ہے دو سال انشاءاللہ یہ ٹرن پورا ہوگا اکھلے ٹرن میں آپ کو بہت چینج نہ رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ملیر کے اندر نمائندگی انیس سو ترانوے سے نہیں ملی ہے انیس سو ترانوے سے لے کر آج تک یہ فرس ٹائم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے یہاں پر لوکل لوگوں کو نمائندگی بھی دیئے اور ہلکے بھی انشاءاللہ اور اس دفعہ ماہول بھی اچھا ہے اور انشاءاللہ بلاول صاحب سے امید ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ملیر سوٹ کریں گے انشاءاللہ ہم نکالیں گے پین قومی اسیملی کی نشستیں پانچ سبا اسیملی کی نشستیں ہیں یہاں سے زلہ ملیر سے رفیو اللہ صاحب کا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ پر امید ہے کہ اس مرتبہ کلین سویپ ہوگا پیپلز پارٹی کا اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی جو پی ایس کی کینڈیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زرہ ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کوسٹل ایریاس کا حوالے سے شکایت رہی ہے وہاں کے رہائشیوں کے خصوصاں اگر ایری گوٹ میں ہم چلی جائیں ہسپٹل سے لے کے انفرسٹرکچر سے لے کے پانی آج تک مٹکوں میں بھرا جا رہا ہے کیا آپ پیپلز پارٹی کے کیلنڈیٹ کے طور پر وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے دیکھیں ہسپٹل تو وہاں پہ تقریباً بن چکا ہے جب میں پہلے ایم پی ای تھا اس وقت وہ ہسپٹل ڈیسپینسری تھی وہ اپریڈوں کے ہسپٹل بن رہا ہے لیکن وہ کھلا رہی تھا کھلا نہیں تھا ابھی کھل رہا ہے ٹیکنیکل کالیج مونو ٹیکنیکل بن رہا ہے وہاں پہ گرلز سکول موجود نہیں تھا وہ بن چکا ہے وہاں پہ سکول نہیں تھے بن رہے ہیں ابھی ان کا انفرسٹرکچر میں تھوڑا سا پرولم ہے وہ ہم کر رہے ہیں پہلے پانی کے کام کو دیکھ لیں ملکہ ہمیں پانی پہ پانی پہ پانی پہ پانی پہ ہمارے جو دیاتی علاقے ہیں پانی کے لائنے دور سے آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیوٹکٹوائٹ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو وٹ وٹر بوٹ ٹیک آور کر لیں تو اس سے مسائے دال دوچ گا دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا اور ہم پیپلز پارٹی بلاول کو بھٹو کو اس نواسے کو ووٹ زین ایم کے لیے بھرپور کوشش کریں گے جس کی ماں نے شہادت نصیب کیے عوامی رابطہ موہم جو پیپلز پارٹی کی اس وقت چل رہی ہے وہاں سارے جیالیں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس مرتبہ زلہ ملیر سے کلین سویپ کرے گی اور ان کا جو سب سے اہم مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کریں گے اور اس کے بعد انفرسٹرکچر بھی بہتر کر کے بنائیں گے فیلحال جو انفرسٹرکچر زلہ ملیر کا ہے وہ انتہائی فریجائل ہے کچھ بنا نہیں ہے سڑکے نہ ہونے کے برابر ہیں کچھ را کنڈیاں ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں نظر آتی ہیں پورے اس شہر کا مسئلہ ہی یہ ہے سیورج کا نظام نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے جو جیالیں یہاں موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ تیر کا ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس مرتبہ جیت کر دکھائیں گے پچیس جولائے کو زلہ ملیر کیا فیصلہ دیتا ہے تین ہلکوں کے لیے جو قومی اسیملی کی نشستے ہیں اور پانچ جو ہے وہ صوبائی اسیملی کی نشستے ہیں یہ دیکھتے ہیں آئیے اب یہاں سے چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں آج ہم زلہ ملیر میں آئے ہیں زلہ ملیر میں دو نئے ہلکے جو ہے وہ ہلکہ بندیاں جو ہوئی تھیں اس کے تحت بنائے گئے تھے اور آپ کو مختلف لوگوں سے بھی بات کر آ رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ کورنر میٹنگز ہو رہی ہے وہاں بھی لے کر جا رہے ہیں لیتس ٹیک بریک پسے پردہ میں آج ہم زلہ ملیر میں ہیں اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ زلہ ملیر میں عوامی نیشنل پارٹی کے شاہی سید صاحب وہ اپنی عوامی رابطہ مہم کر رہے ہیں اس حلقے سے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اس زلے میں تین قومی اسیملی کی نشستیں اور پانچ صوبائی اسیملی کی نشستیں ہیں شاہی سید صاحب دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں یہ انتخابات آپ کے نزدیک کتنے مختلف ہیں سب سے پہلے آپ کے شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھنے والا سلام دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں اور آج کی ایلکشن میں بلکیا کے پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ لیول پر انگرونٹ ہمیں ملا ہوا دو ہزار تیرہ میں ہم گر سے نہیں کل سکتے ہیں سہی اب الحمدلہ اب جیسا ہم کچھی آبانی ہیں لوگ کے مسائل ہیں ہم خود یہاں پہ آرہے ہیں گھوم رہے ہیں دعا میں پیٹھ کے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رسپونس بھی اچھا ہے لوگوں کا بھی اچھا ہے اور کراچی کے جو آمن ہے وہ بہال ہوا ہے یہ ثابت کرتا ہے لیکن کراچی کے جو آمن تو بہال ہوا ہے مگر روشنیاں کراچی میں بزنس کراچی میں کاروبار لانے کے لئے ہم نکلے ہوئے دور سرویس کمنشم کر رہے ہیں اور ساتھ ہم چاہتے کہ کراچی کو پیکج دیا جائے کراچی کی جو حالت ہے گھنیوں کا سیوریچ کا روشتوں کا آپ نے خود دیکھا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہ چینلوں نے فاتا کو یا بروچستان کو پیکج دے رہے ہیں تو کراچی میں جتنے خون خرابہ ہوا ہے کراچی پچھتی سال سے جتنا برباد ہوا ہے اس کے سپیشیل پیکج کی ضرورت ہے بہر پیکج یہ کام نہیں ہوگا اور اس کے لئے دو ناصورے اس ملک کے لئے ایک دشترگری اور دوسرا کریپشن کہ پیکج دیکھا کہ کنٹور ہو اگر میں کوئی بھی کریپشن کا نظر ہوگا آپ نے بلکل صحیح کہ دوہزار تیرہ میں تو آپ لوگ کیمپین کیلئے نہیں نکل پا رہے تھے اور بہت سی جماعتیں نہیں نکل پائیں لیکن اس وقت کی عوامی ناشنل پارٹی اور اب میں بہت فرق ہے یوں لگتا ہے جیسے عوامی ناشنل پارٹی کی وہ گراؤنڈ نہیں نظر آ رہی وہ پریزنس نظر نہیں آ رہی ایسا کیوں ہے سیٹر جسمن کس کس کے ساتھ کی ہے نیرے 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 پختون یہ دیرے پختون یہ دیرے پختون چانس چیٹ ایجسمنٹ کی بات ہے تو کراچی کے امن بحالوہ کراچی کے روشنیوں کا شہر بنانے بزنس کا حب بنانے ایڈیوکیشن کو بیتر کرنے کرے ہمارے دروازے کھلے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ حتیٰ کہ متحدہ سے ہمارے پہلے بائیکارڈوں کے ہم متحدہ کے علاوہ آپ کو بات کرتے ہیں آج ہم کہتے کہ متحدہ کے ساتھ بھی متحدہ پاکستان کے ساتھ بھی چونکہ کراچی کے امن کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ عورتو بولنے والا ہمارے بائی تے ہے اور رہیں گے نہ وہ کانتے جائیں گے نہ ہم جائیں گے ہم سب نے مل کر کے اور ہمارے کوئی ترزاد نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے کراسپورٹ ہے ہمارے رکھش ہے وہ ہمارے کسٹمر ہے ان کا بنگلے ہم آتے چاہوگیدار ہے ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح بھائیوں سے پہلے تھے کراچی کو پھر واپس پر سالت مرانے کے لئے ہم یہ چیننگ کردے ہیں کہ جہاں بھی ہم سے سپورٹ مانگا ہم ان کی سپورٹ کریں گے جہاں ہماری ضرورت ہے وہ ہماری سپورٹ کریں گے اور ہم دنیا کو دیکھا ہے کہ ہمیں جو لنانے والے تھے ان کا موہ کالا ہو گیا اور جو صحیح ہو گئے کراچی سے محبت کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بولنے والے کہ ابا واجدہ کی قرمانی آئے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں رہا ہندوستان سے ابا واجدہ کی قبر ہے تو چھوڑکا ہے نا تو انہوں کا حق ہے ان کو اپنا رائٹ ملنے سے ہی ہے کراچی کو پیکج ملنے سے ہی ہے کراچی کو توجہ کی ضرورت ہے کراچی کی جوابات ہی ہے یہ دیکھ کر کے مجھے خاصل دے میں تو زلہ ملیر میں آنے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کیونکہ سب بڑی بڑی گاڑیوں میں کینڈیڈیٹس آپ سمیت آ رہے ہیں لیکن یہاں کے پسماندہ علاقے اتنی غربت پانی نہیں سیورچ کا نظام نہیں بچوں کے لیے پتہ نہیں بچے سکول جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس پورے زلے کا میں ہی سمجھتا ہوں یہ حالہ تو پورا ملکہ ہے لیکن سب سے زیادہ کراچی کی جو کچھی آبادی ہیں اس لیے ایک سلوگن ہے کچھی آبادی اور ٹرانسپورٹ کی دفاع پختون اور دیگر مظلوم قومیتوں کی بقا ہمیں اپنے بقا کی جنگ لڑنا ہے ہم سب میں مل کر کے اس شہر کو پھر امن کا گروارہ بنانا ہے اور اس شہر میں سے بزنس کا حب بنانا ہے ہمیں دوبائی جانے کے سعودی جانے کے ضرور نہیں ہے لوگ یہاں پر روزگار پر آئیں گے اگر امن دے جائے اور کریبشن کا نحصور یہ ختم کرنا پڑے گا کراچی کا مینڈیٹ اس مرتبہ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیوائیڈڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور ظاہر ہے ہر کوئی سبقت کے لیے کہتی ہے دعویدار ہے ہمیں قومیتوں سے بالاتر مسلکوں سے بالاتر پارٹیوں سے بالاتر کراچی کے امن کے لیے ہمیں ان لوگوں چناؤ کرنا ہے جو مخلص لوگوں اچھے لوگوں یماندار لوگوں تاکہ آگے وہ کریبشن کو درد میں نہ پسے وہ آگے دیلیور کرے دیلیور کچھ نہیں ہوا پیسے مصرحب کے دور میں بہت سارے آئے تھے مگر لگے نہیں تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کا فیوجر مختلف نظر آرہا ہے اس وقت کی ایم کیو مختلف تھی آپ سمجھتے ہیں اس مرتبہ وہی مینڈیٹ وہ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس وقت وہ معافیہ تھا اس وقت وہ شیاسی پارٹی ہے اس میں آپ دیکھیں سنکھ میں محالے پت میں آ گیا آج بھی کنگریٹ آپس میں لڑا رہے اس کی آپس کے لڑائیں آنا تنقید کرنا اعتراض کرنا یہ ہوتی ہے نشانی ہے یہ خوبصورت ہے کہ جمہوریت میں محالے پت میں ہوتی ہے تنقید برداشت کرنا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو متحدہ کمینوں پاکستان گئے وہ اب سیاسی ہے وہ میرے گھر بھی آئے میں ان کے گھر بھی گئے ہوں وہ اب سیاسی کے طرف آگئے ہم سب کو چاہیے جو لوگ جیلوں میں ہیں جن کے ساتھ غلم ہوئے جن کے ساتھ سیاستی ہوئے جو بچے خراب ہو گئے ان کو پیگیج دینا چاہیے جن کی بڑے گناہیں اس کو مامپنا کرے چوٹے چکرے مسئلوں بچے کے ساتھ جاتے ہیں یہ وہ بات ہے جو مصطفیٰ کمال بھی کہتے ہیں تو آپ انہیں بھی پسند کریں گے ہر مسلمان کا کام ہے ہم فاتح کو بھی پیگیج دے رہے ہیں ہم قبائل کو بھی پیگیج دے رہے ہیں ہم پلوستان کو بھی پیگیج دے رہے ہیں تو کراچی والے بھی ہم مسلمان بھی دینا چاہیے ہیں بہت بہت شکریہ شاید سید صاحب تھانکیو ویری مچ عوامی رابطہ موہم شاید سید صاحب نکلے رہے ہیں ملیر زلہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ کراچی کے امن کی وجہ سے ان کے لئے یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ اب عوامی نیشنل پارٹی بقاعدہ گراؤنڈ پر آئی ہے موہم کا آغاز انہوں نے کہتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ہم نے کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ قریب آئے گی آپ دیکھیں گے کہ لال جھنڈے اور لال ٹین کے نشان آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے بہت اچھی بات شاید صاحب کی جو مجھے لگی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا پھر اردو بولنے والے جو کہ اس شہر میں ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں اور لڑنا نہیں ہے آپس میں اور جو لڑوانے والے ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریک سے جب واپس نکلیں گے یعنی بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی لوگوں سے آپ کی بات کرائیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو میرے لئے بڑی تکلیف دے ہے کہ جتنے بھی نمائندے ہیں چاہے وہ قومی اسیملی کی نشست سے زلہ ملیر سے کھڑے ہوں یا پھر صوبائی اسیملی کی نشست سے عوامی رابطہ موہم کے لئے جب آتے ہیں ان علاقوں میں ان کچھی عبادیوں میں جن گاڑیوں میں آتے ہیں شاید ان کو یہاں آتے ہوئے یہ ضرور محسوس ہوتا ہو کہ جن سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں انتہائی غریب ہیں ان کو دیا کچھ نہیں گیا ہے بیسک فسیلٹی نہیں ہے جو رہائشی علاقے ہیں نہ جانے یہ بچے کیسے زندہ ہیں گٹر کے پانی ہر طرف اُبل رہے ہیں سڑکے ہیں نہیں سکول ڈسپینسریاں نظر نہیں آ رہے ہیں شاید اب کچھ بہتر ہو جائے پچیس جولائی کو ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھئے گا کہ کون سی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کرے گی موسیقی 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 پسے پردہ میں زلہ ملیر میں آج ہم موجود ہیں پاکستان کا سب سب بڑا شہر کراچی جی زلہ ملیر کے مختلف کچھی عبادیوں سے ہوتے ہوئے جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی عوامی رابطہ مہم پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم چل رہی تھی اب ہم جس جگہ پر آئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلکہ بندیوں کے بعد دو نئے ہلکے قومی اسیملی کی نشستیں دو سو سینتیس اور دو سو اٹیس یہ بنائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ سبائی اسیملی کی کل پانچ نشستیں ہیں زلہ ملیر کے جس علاقے میں ہم ہیں یہ تھوڑا سیٹلڈ سا لگ رہا ہے یہاں پر تھوڑی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں تارک بن زید سوسائٹی ہے یہاں پر اور اب یہاں پر مجھے ایک دفتر نظر آیا ہے جو کہ متعدہ قومی موومنٹ پاکستان کا لگ رہا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں سے جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ کینڈیٹ موجود ہیں یا نہیں لیکن ان کے دفتر کے باہر کوئی اس طرح کی گہمہ گہمی ہمیں نظر نہیں آتی جو اب تک ہم نے دیکھی ہے مختلف مرکزی دفاتر کے باہر قومی اسیملی کی نشست سے آپ امیدوار ہیں متعدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ندیم صاحب کیسے مزاج ہیں ہم زلہ ملیر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کچھی عبادیاں بھی ہم نے دیکھ لیں آپ تھوڑے سٹلڈ علاقے میں آ رہے ہیں لیکن آپ کا دفتر دھونتے ہوئے یہ پتنگ کا نشان دھونتے ہوئے کافی ٹائم لگا کیا وجہ ہے کیا ابھی تک گیر اپ نہیں ہوئے آپ لوگ نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو یقیناً یہ علاقہ دھونتے ہوئے درہو ٹائم لگا ہوگا یہ اس آفیس کی آفیس نہیں نہیں مجھے جھنڈا دھونتے ہوئے میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں دیکھیں اصل یہ جھنڈے یہ پتنگے اور ایم کیم کا نام لوگوں کے دل کے انتر محفوظ ہے تو یہ اگر روڑوں پہ سڑکوں پہ اور پولوں کے اوپر نا بھی ہونا تو لوگوں کو پتائے کہ انہوں نے کس کے اوپر جا کے سٹم لگا رہی ہے اور کہاں ووٹ ڈالنا ہے تو یہ اگر ہم نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا ووٹر جو کل تھا وہ آج بھی اور انشاءاللہ اللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید طاقت کے ساتھ مزید اطاقے کے ساتھ مستقم رہے گا تو پھر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب نے بھی وقاعدہ میڈیا سے بات کی اور اپنے گلے کا اظہار کیا کہ جھنڈے لگانے نہیں دے رہے مہم کرنے نہیں دے رہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہمارے دفاتر کھلنے نہیں دے رہے جب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ضرورت نہیں کی بات نہیں ہے میں نے یہ بات کیا اگر یہ سب نہ بھی ہو تو ووٹ تو ہمارا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک انتخابی مہم کا حصہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے گہما گہمی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ملنا لوگوں کے مسائل سننا لوگوں کی کھری کھری جلی جلی باتیں سننا ان کے ساتھ پچھلے پانچ سال میں جو کچھ زیادتیں ہوئی ہیں ان کا مداوا کرنا اور یہ تمام چیزیں تو لوگوں کے ضروری ایک الیکشن کے جو محول بنتا ہے وہ بنے گا نا ان تمام چیزوں سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یقین ان اوبزورف کیا ہوا کہ پورے پاکستان سمیت اور خاص طور سے کراچی کے اندر بھی ابھی کہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ محول جو ہمیشہ ہر دفعہ الیکشن کے اندر ایک محول کریٹ ہوتا تھا ایک محول بنتا تھا وہ شاید کہیں بھی اس طرح کا ابھی نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو شرائط اس دفعہ لگائی گئی ہے جو نافذ کی گئی ہے وہ بہت سخت ہے تو لوگ اس طرح کھل کر اپنے الیکشن کی مہیم کو نہیں چلا پا لیکن جہاں جہاں کورنر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں تو ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ سپورٹرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ نعرے بازی ہوتی ہے ابھی ہم این پی کے ریلی بھی دیکھی ہم نے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی اسی زلا میں متحدہ قومی موومنٹ اس قسم کی ریلیاں نہیں کر رہے نہیں ریلیاں اور کورنر میٹنگز تو ہماری سٹارٹ ہو گئی ہیں کورنر میٹنگز چل رہی ہیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ریلیز بھی جب وقت آئے گا ہمارے لیے اصل میں بنیادی جیسے آپ نے خود یہ بات کی کہ فیصل بھائی کا ٹی وی میں انہوں نے یہ بات کی تھی پریس سے میں بھی اسی بات تو دورہا ہوں گا کہ ہمارے ساتھ کیونکہ پرابلم آپ کو پتا ہے کہ شروع سے کس طرح کے حالات تھے اور جو چلنا ہے جو سچویشن بنی اب اس پر بحث کرنا کیونکہ میڈیا کے ذریعے عوام تک وہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں لیکن چونکہ ہمارا جو ایک سلو بنے گا انشاءاللہ اب جو کارکنان ہمارے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اب یہ مجھے بتائیں اگر یہاں سے دو کارکنوں کو اٹھا کے لے کے جلا جائے تو باقی کے جو آٹس ہاتھی رہ جائیں گے جو آٹس کارکنان ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی خوف اراز پیدا ہوگا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ آج ان کو اگر اٹھا لیا گیا ہے تو کل مجھے نہ اٹھا لیں تو اس خوف کی فیضا کو بھی ہمیں میرا سمجھتا ہوں کہ ابتدار جو لوگ بتالے کا ادارہ ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ الیکشن کے اندر محیم چلانے کے لیے فری ہنڈ نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہتے جو قانون آپ نے بنایا ہے جو قانون آپ نے نافذ کیا ہے الیکشن کے لیے اس کے اندر رہتے ہو اگر کوئی بھی جماعت کوئی بھی جماعت الیکشن کمپین چلاتی ہے چلانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اچھا نادیم بھائی آپ لوگ جو گلہ کر رہے ہیں اتفاق کیا ابھی میں تھوڑے دیر پہلے بھی شاہیس آئیس سا بھی بات ہوئی پیپلز پارٹی کے کیانیڈیٹ جو ہیں ان سے بھی بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ کراچی میں لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے اور آپ لوگ گلہ یہ کر رہے ہیں کہ مہم نہیں کرنے دی جاری ہے جیسے آپ نے کہا کہ کار کنان کو اٹھایا جا رہے ہیں تو یہ بڑی تزاد ہے ان باتوں میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اس ملک کو بنے ہوئے ستر سال سے زیادہ کار سا کرنے دی جائے اس سے پہلے بھی اس ملک میں بہت سارے الیکشن ہوئے ہم الیکشن لڑتے رہے اور الیکشن کے حوالے سے لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں ملتے رہے ہیں ان کے مسائل دریاب کرتے رہے ہیں آج بھی آپ ٹی وی ٹاک شوز کرتے ہیں یا کسی عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے وہی مسائل آج تک ہم تو جب سے ہم نے ہوش حمالے وہی سنتے ہیں جو آج سے ستر سال پہلے کے تھے وہی پانی سیوریج روڈ اور بنیادی جو چیزیں ہوتے ہیں بلکل سیئی وہی ساری چیزیں تو ستر سال میں جن لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئی جن لوگوں نے اس ملک پر حکومتیں کی ہیں انہوں نے کیا کیا عوام کے لئے سو کراچی جو ہے کراچی کا ووٹر آپ کے خیال میں ہمیشہ زبان کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے آج بھی وہی رہے گا یا پر performance دیکھیں گے کیا دیکھیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ آگیا آگئی آگئی لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور پیدا ہوگیا اب لوگ پرفومنس کے اوپر لوگوں کو ووٹ دیں گے اگر ہماری پرفومنس اچھی نہیں ہوگی ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں بھی ووٹ نہیں دیں گے جیسے بلدیات میں نہیں ہے پرفومنس نہیں بلدیات میں پرفومنس دو دفع ہمارے پاس بلدی آتی رہی ہے اس کی پرفارمنس تو آپ لوگوں کو بتائیں آپ تو اس وقت کی پرفارمنس لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت کی پرفارمنس نہیں دیکھ رہا اور وہ وجہات تو کم از کم لوگوں دیکھیں گے اس وقت ہمیں فری ہینڈ ملا تھا کام کرنے کا موقع ملا تھا اختیارات میلے تھے تو ہم نے کام کر کے دکھایا اور ہمیں جب جب اس شہر کے اندر کام کرنے کا موقع ملا ہم نے کام کر کے دکھایا اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کو کام ترکے دکھائیں گے اچھا پی ایس پی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ نکلے تو آپ ہی لوگوں میں سے ہیں اور ابھی بھی کچھ ڈسٹرک سینٹرل کے بھی کچھ چیئرمن وائس چیئرمن جو ہے وہ شامل بھی ہوئے ہیں بس میں ایک بات کہوں گا کہ مسنوی چیزیں زیادہ عرصے چلتی نہیں ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے میرا یقین ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے آپ کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں گی مسنوی چیزیں دنیا میں مسنوی چیزیں وقتی طور پر ہوتی ہیں اس کے بعد وہ فتم ہو جاتا ہے جو الیکشن کی تاریخ رہی ہے کراچی کی یا پھر آپ یہ کہیں کہ جمہوریت کی جو رہی ہے ہمیشہ متعدہ قومی موومنٹ کی ضرورت پڑی اس شہر کے ووٹس کی ضرورت پڑی چاہے وہ وفاق میں وزیر آزم منتخب کرنے کے لیے ہو یا کیونکہ اتنی سیٹس ہوتی ہیں کہ یا تو یور یو نو یور دی آپوزیشن یا پھر آپ ٹریشری کے ساتھ ہے اسی طرح سندھ حکومت کو بھی ہمیشہ ضرورت پڑی اس مرتبہ آپ کو لگتا ہی ضرورت پڑے گی اس وقت میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کا ریزرل سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی کمیٹس کر سکتا ہوں لیکن ہم نے جب بھی کسی گورنمنٹ کے حصہ بھی کسی گورنمنٹ میں شامل ہوئے تو وہ یہاں کی عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھے حکومت سے نکل واپس بھی اگر ہم بہار آئے تو وہ اسی بنیاد پر آئے کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کی بھلائی کے لیے جو ہمارے مسائل تھے کراچی کے عوام کے لیے جو اسیوز ہمارے جس پہ جن اسیوز پہ ہم نے ان کے ساتھ شمولی تفتر بھلائی کے لیے وہ اس پہ کمیٹمنٹ پہ پورا نہیں ہوتے رہے تو ہم نے گورنمنٹ کو ہے خیر بات کیا جیب اللہ حافظ اوکے وہ تیدا قومی مومنٹ کا منشور کیا ہے پاکستان کا اس وقت دیکھیں اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ہماری قوم ہماری عوام ہمیں ان کے لیے ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے اور ہمارا بیسک ایشو جو ہے نا وارٹر اینڈ سیبریج ہے جو آپ دیکھیں سڑکے بھی بنی رہی ہیں سب کو چرہ لیکن وارٹر اینڈ سیبریج کا ہمارا جو ہے سو نظام سب سے زیادہ جو ہے اب طریقہ شکار ہے اس کی وجوہات بھی پتھ ہیں اس کے لیے ہمارے بلدیاتی اداروں کو کسوبہ ٹھہرائے جاتا ہے لیکن میں میڈیا سے گوں گا کہ دکھائیں کہ یہ بلدیات جو ہے اس پہ وارٹر اینڈ سیبریج ہمارے میر کے پاس نہیں ہیں یہ جن کے پاس ہے ان سے جا کے اس چیز کی ڈیمائنڈ کریں کہ یہ میر کراچی کے حوالے کیا ہے اس کو کیونکہ جس وقت یہ ہمارے پاس تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت شہر کے حالات بہت بہتر بھی کی ہیں ہم نے وارٹر اینڈ سیبریج سے لے کے سالکوں کی تعمیر اور ڈریجز بھی بنے انڈر پاسز بھی بنے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ دارے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ ہی کہ اس وقت کے جو ڈیپیٹی میر تھے انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ پلان اے بی سی ڈی کیونکہ میر صاحب تو اس وقت جیل میں تھے جس وقت انہوں نے آفس کا جب آپ لوگ جیتے تھے انہی سیڈ بھی ہیڈ اللہ پلانز کہ اگر یہ ہمیں فنڈس نہیں بھی دیں گے تو ہم پر فارم کریں گے لیکن نہیں ہو سکے پھر عشد ورہ صاحب پی ایس پی میں چلے گئے اور وہ ساری کہانی سک کے سامنے باہرال آج آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کا مین مسئلہ پانی اور سیبریج ہے یہاں بالکل ہے اور یہ متحدہ قومی مومنٹ حل کرا سکتی ہے انشاءاللہ کیوں نہیں کیونکہ ہمارے پاس جب یہ پہلے ادارہ تھا تو ہم نے کہا اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہم نے ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو حل کیا کیونکہ یہ ہمارا چہر ہے کتنی نشست میں آپ لوگ دیکھ رہی ہیں صوبہ اسیملی کی واپس آتے اپنے پاس انشاءاللہ ہماری ساری سیٹیں ہمیں ایس ایس واپس ملیں گی جیسے ماضی میں ہمارے پاس تھی جو سیٹیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے علاقے نہیں ہیں وہاں پہ ہماری سیٹیں نہیں تھی لیکن جو ہماری رہی ہیں ماضی میں انشاءاللہ ہمیں ساری کی ساری واپس گئے آپ کا جس کے ساتھ مقابلہ ہے عبدالحکیم بلوج صاحب if i'm not mistaken وہ پی ایم ایل این میں تھے اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی میں آ رہا وہ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں سو یہ ایک تف مقابلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں تف مقابلہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں نے اب برادری کی بنیاد پر اور جماعتوں کی بنیاد پر ووٹ دینا چھوڑ دیا ہے یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ ہے یادگار الیکشن اس کو میں کہتا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے جو جن لوگوں کی وراثتی سیٹیں جس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ سبھی آپ نے ذکر کیا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن سے آپ بند ہوگئے ہیں ہم نے دیکھا کہ متعدہ قومی مومنٹ پاکستان کا یہ آفس جو ہے وہ انہوں نے کھولا ہے کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ایسی کہ اگر آپ کو ہمارے کہیں جھنڈے نظر نہیں آرہے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کا ووٹر انٹیکٹ ہے وہ ووٹر نہ کنفیوز ہے نہ اسے کچھ ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی متعدہ قومی مومنٹ پاکستان اپنی سیٹس جو ہے وہ بالکل سکور کرے گی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی سیٹیں جو ہے اس طرح سے آرام سے لوز کر جائے بکہز وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام ان کو جانتے ہیں اچھی طرح ان کی پرفارمنس بھی جانتے ہیں ان کی جو مجبوریاں رہی ہیں وہ بھی جانتے ہیں ملیر یعنی ایک اور ڈسٹرک کراچی کی جس سے آج میں نے یہ پروگرام کیا اس کے مختلف علاقے آپ کو دکھائے کیانڈیٹس جہاں جہاں عوامی رابطہ مہم کر رہے ہیں وہ دکھائے پچیس جولائی کو دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے کراچی شہر پرست کی نظریں اس لیے بھی ہیں ملیر یعنی ایک اور ڈسٹرک کراچی کی جانتے ہیں ملیر یعنی ایک اور ڈسٹرک کراچی کی جانتے ہیں